اسلام علیکم دوستو پہلے ون ڈے کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 کا اعلان تو ہو گیا مگر بہت سارے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں سابق کرکٹرز سب سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں مگر ان کی تنقید بالکل ویلیڈ ہے دوستو کیونکہ جو وہ دلائل دے رہے ہیں ان کی بیس پر یہ بہت زیادہ بری پلینگ 11 بنی ہے اس ریپورٹ میں میں آپ کو وہ مکمل اعتراضات بتا دیتا ہوں جو سابق کرکٹرز نے اٹھائے مگر اس سے پہلے گزاری شاہ کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے سب سے زیادہ جو چیز موضوع بحث رہی ہے وہ ہے ہماری اوپننگ جوڑی جس میں شامل ہوں گے امام الحق اور فخر زمان دوستو فخر زمان نے تو پی ایس ایل میں کچھ ہاتھ دکھائے اور بہت اچھا پرفروم کیا چار میچز میں جبکہ امام الحق بلکل ناکام رہے ہیں کسی بھی ڈومیسٹک سرکٹ میں پرفروم کرنے میں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان 2018 میں ساؤتھ فریقہ کا دورہ اسی ہی اوپننگ جوڑی کے ساتھ کر چکا ہے اور یہ جوڑی وہاں پر بھی بلکل ناکام رہی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کو وہ سیریز بھی ہارنا پڑی تھی اور یہ ایک طلق حقیقت ہے کہ جب سے یہ اوپننگ جوڑی ہے پاکستان کے ٹوپ آرڈر کے مسائل بہت زیادہ ہے تو اسی ریکارڈ کی بنویاد پر صحابی کرکٹرز نے یہ تنقید کیا کہ اسی اوپننگ جوڑی کے ساتھ ساؤتھ فریقہ سے کیسے جیتا جا سکتا ہے مزید دلائل یہ آئے کہ شرجیل خان اگر پرفروم کر رہے ہیں تو انہیں ونڈے میں بھی عظماء لینا چاہیے تھا جبکہ شرجیل خان کو صرف ٹی ٹوانٹیز میں شامل کیا گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو شرجیل خان کو ونڈے میں شامل کرنا چاہیے تھا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھئے